مورنگا کی پھلیوں کا کیا بینیفٹ ہو سکتا ہے؟ ایک ریسرچ پیپر میں نے پڑھا ہے چائنیز انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کی پھلیوں کو لے کے ان کو کار کے چھوٹا چھوٹا کر کے چوہوں کو کھلایا ان چوہوں میں مختلف گروپ سے ایک گروپ میں جو ہے نا وہ کینسر پیدا کیا گیا ان کو انجیکشن لگا کے ان کی انٹڑیوں کا کینسر پیدا کیا گیا اس کینسر کے پیدا ہونے کے بعد انہوں نے چونکہ مختلف گروپ تھے وہ سٹڈیز کرے تو انہوں نے یہ پھلیاں لے کے ان کو کینچی سے چھوٹا چھوٹا کاٹ کے تو ان کی ڈائیٹ پلان میں یہ دینا شروع کر دیا آفٹر ڈائیٹ کیا ہوا کہ ان کی جو چوہوں جن کو یہ مورنگا کی پھلیاں ساتھ میں دی جاری تھی ان کا کینسر ریپیئر ہونا شروع ہو گیا تو بینگ ایز ہومن بینگ اس کا جو ٹریڈیشنل یوز ہے ان پھلیوں کو ابھی تو بہت بڑی ہو گئی ہیں دیئر پروڈیسنگ سیڈز اس کا ہوتا ہے لیکن ابھی جو کنزیوم کرنا اس کا صحیح طریقہ یہ ہوگا کہ جب یہ پک جائیں گی خوشک ہو جائیں گی ان میں بیج پیدا ہو جائیں گے ان بیجوں کو نکال کے ان کو جو ہے نا ان کو پر سے سیٹ مطلب توڑ کے چلکا تو پھر اس کی گری جو ہے نا وہ کھائی جائے گی صبح اور تو پہر تو وہ بیس ٹو یوز ہے یا جب اس کی پھلیاں تیار ہوتے ہیں اس کا اچار ڈال لیں کیا ہوگا جو انتڑیوں کا کینسر ہوتا ہے اس سے بچے رہیں گے یہ اس کا فائدہ ہوگا تو مورنگا کی یہ جو پھلیاں تھی پہلے اس سے پہلے پھول تھے ٹریڈیشنری لوگ اس کے فلاور کرتے ہیں دین اس کے بعد اس کی پھلیوں کا اچار ڈالتے ہیں جب یہ بڑا ہو جاتے تو انہی بیجوں سے آگے نئے جو مورنگا پلانٹس منایا جاتے ہیں اب اس تیز آندھی کی وجہ سے نا کچھ ان کو دکھا جا سکتا ہے کچھ پھلیاں گر گئیں لیکن پھر بھی ڈیویل بی آف بینیفیٹ